اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری المغازی کیمپ اور اقوام متیدہ کی سکول پر بمباری پچاس سے زائد فلسطینی شہید سینکروز زخمی ہوئے غزہ میں بچوں کی بس کو نشانہ بنایا گیا حماس کے سبرہ اسماعیلانیہ کی گھر پر بھی ڈرون حملہ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد نوہزار سات سو ستر ہو گئی دس ہزار سے زائد زخمی شہدہ میں چار ہزار آٹھ سو سے زائد بچے شامل الکسام برگیٹ کی ترجمان ابو بیدہ کا کہنا ہے اسرائیلی بمباری سے یہ ارغمال بنائے گئے ساتھ اسرائیلی قیدی لاپتہ ہو گئے غزہ میں حماس کا اسرائیلی فورسز کو موتوڑ جواب جنین نابلوس اور تلکرم میں اسرائیلی فوج کو مضاحمت کا سامنا غزہ کی گلیاں سیہونی فوج کا قبرستان بن گئی اسرائیل کی ایک بار پھر غزہ خالی کرنے کی دھمکی عالمی مطالبات کے باوجود اسرائیلی وزریازم کی ہر ترمی برقرار نیتن یاہو کا غزہ میں جنگ بندی سے انکار کہتے ہیں ہماری ارغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی نہیں ہوگی اپنے دوستوں دشمنوں دونوں کو بتا رہے ہیں ہما شکست دینے تک جنگ جاری رکھیں گے امریکہ کا اسرائیل کی حمایت کا اعلان عرب ممالکہ جنگ بندی کا مطالبہ مسترد انٹینی بلنکر نے کہا کہ جنگ بندی کرنے سے حماس کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع مل جائے گا وہ فرانسیس کیا بھی جنگ بندی کی اپیل مصری وزیر خارجہ نے غیر مشروط اور فوری جنگ بندی کو ناگزیر قرار دے دیا فرانس کا نو نومبر کو عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان اقوام مطیدہ کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش اسرائیلی وزیر اسقافت کا غزہ پر ایٹم بوم گرانے کی ایک بار پھر دھمکی کہا غزہ پر ایٹم بوم گرانا خارجہ زمکان نہیں فلسطینیوں کو آئیلنڈ یا کسی سہرہ میں چلے جانا جائیے بیان سے اسرائیلی حکومت اور اپوزیشن بھی پریشان وزیر کے کابینہ اجلاس میں شرکت پر پابندی لگا دی گئی حکومتی ایکشن کے بعد جنونی اسرائیلی وزیر اپنے بیان سے مکر گیا کہا بطور استعارہ کہا تھا حماس پر ہر طاقت کی استعمال پر زور مولانا فضل الرحمان کی قطر میں حماس زربراہ اسماعیل حانیہ اور خالد مشل سے ملاقات فلسطین کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیل کے برائیول کو حیکل میں بدلنے کی مضموم کوشش کر رہا ہے وقت آ گیا کہ امت مسلمہ عملی میدان میں فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو اسماعیل حانیہ نے کہا انسانی حقوق کے دعویدار ہتیاروں سے بھرے جہاز لے کر تلہ بھی پہنچ رہے ہیں امت مسلمہ اسرائیلی مظالم کے خلاف متحد ہو جائے اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب چتنا چور ہو گیا خالد مشل نے کہا کشمیر اور فلسطین پر عرصہ درازت مظالم انسانی حقوق کے دعویداروں کے موپر تمانچ جائے غزہ میں سیز فائر نہیں تو الیکشن میں وات بھی نہیں واشنگٹن میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ فلسطین میں شہید ہونے والے بچوں کے ناموں پر مشتمل فیرست اٹھائے نارے بازی اسرائیل کے امداد پر بھی حکومت پر کڑی تنقید کہا احتجاج کے دوران امریکی نوجوان بنجمن فرنکلن کے تاریخی مجسمے پر چڑ گیا فلسطین کی ثقافت سمجھا جانے والا مفلر پہنا دیا انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں بھی لاکھوں افراد کا مارچ مونا سکور میں امریکی سفارتخانے تکریلی فلسطین کی آزادی کے حق میں نارے لگائے گئے لندن میں بھی احتجاج فلسطین میں شہید ہونے والے بچوں کی تصاویر پر پھول رکھے شرکہ آب دیدہ ہو گئے اسرائیل میں ہزاروں افراد کا عوزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج مصطافی ہونے کا مطالبہ کھت گیا تن کے زمنی بلدیاتی الیکشن میں تیر چل گیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپس پارٹی کو بطری میر کراچی مرتضی وحاب 3976 ووٹ لے کر یوسی گزری سے کامیاب جماعت اسلامی کے امیدوار نور اسلام 1566 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ماری پوسے پیپس پارٹی کے سیف اللہ یوسی ون گتاب ٹاؤن میں پیپس پارٹی کے نور عالم جیت گئے سینٹرل نازم آباد ٹاؤن سے جماعت اسلامی کے تلحہ صدی کی کامیاب پیپس پارٹی کے گڑ ڈسٹرک ملیر میں آزاد امیدوار محمد عمر کی فتح پیپس پارٹی کے اسماعیل بلوچ ہار گئے یوسی بتیس سکھر پر پیپس پارٹی کے ارشد مغل 942 ووٹ لے کر جیرمان منتخب یوسی گزری پر کامیابی پر جیالوں کا جشن ملیر میں پیپس پارٹی کی کامیابی پر آتیش بازی کا مظاہرہ مرتضی وحاب کا کہنا ہے آج کی جیت ایک ٹریلر ہے عام انتخبات میں پیپس پارٹی کامیاب ہوگی پاکستان کو لوٹنے والوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یہ جنگ جیت لی تو پاکستان بہت بڑا مقصد حاصل کر لے گا ایمکی ایم کنوینئر خالد مقبل صدیقی کا بلدیہ ٹاؤن میں اجتماع سے خطاب کہتے ہیں پختونوں کو شناخت کے نام پر نشانہ بنایا جا رہا ہے ایمکی ایم سب کے حقوق کے لیے جدوجوہت کر رہی ہے بلدیہ ٹاؤن سے مصطفیٰ کمال کو منتخب کرا کے دم لیں گے مصطفیٰ کمال بولے بلدیہ کے لوگوں نے ہمیشہ میرا دل جیتا ہے آج بھائیوں کا ملاب ہو رہا ہے اب کوئی رنگوں نسل کی بنیاد پر کراچی کو تسلیم نہیں کر سکے گا تابق وفاقی وزیر فواد چوہدری دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے فواد چوہدری پر شہری سے نوکری کے لیے پچاس لاکھ روپے رشوت لینے کا الزام فواد چوہدری کو موپر کپڑا ڈھام کر عدالت پیش کرنے پر فیصل چوہدری کا اعتراض فواد چوہدری نے عدالت پیشی پر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا مجھے پھیپڑوں کا مسئلہ ہے ڈوکٹر تک رسائی دی جائے بچوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی اور بھارت کی ورک اپ میں مسلسل آٹھویں فتح جنوبی افریقہ کو 243 رنز سے شکست جنوبی افریقہ کی ٹیم 327 رنز کے حد اپ کے تاکم میں 83 رنز پر ڈھیر ہو گئی ساتھ کھلاڑی ڈبل فگر میں نہ جا سکے رویندر جدیچا کے پانچ شکار محمد شیامی اور کلدی بیادف کی دو دو وکٹیں محمد سراج نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا بھارت نے پہلے کھیلتی ہوئے پانچ وکٹوں پر 326 رنز بنائے بھارت کے وراث کولی کی اپنی سالگیرہ کے 349 سینچ لی موسیقی